ہائی امیون کیسے ہیں آپ سے مجھے امید ہے آپ سے بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج کا vlog ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کے vlog میں بناوں گی سپاگٹیز اور سپاگٹیز بلکل ہی بلکل ہی بلیک پیپر سال کے ساتھ بناوں گی صرف بھیکی والی کیونکہ مجھے بہت گریونگ ہو رہی تھی بچپن والی سپاگٹیز کھانے کی تو یہاں پہ میں نے پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا اور یہاں پہ میں نے ایلیکٹرک سٹاپ پہ بنا رہی ہوں کیونکہ گیس نہیں تھی ہمارے بات تو فائنلی یہ میچے آگئی ہے اور اس کو بھوماتی رہا ہوں میں بھی آپ کو لوگوں کو کیا سپاگٹیز بلکل کرنا سکھا رہی ہوں بس ایسے دل کر رہی تھی بات کرنے کی تو میں نے کہا بھی میں ریکاورٹر دیتی ہوں اور یہ بات کرتی تھی کیونکہ میں کیسے بنا رہی ہوں کبھی 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 تو یہ میرا سمجھے کی موڈ ہے تو یہ اچھی طرح سے اب کوئی سے نرم ہو جائے تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں مکسچر کے ساتھ اور آپ لوگ یہ میرا ہاتھ دیکھیں کتنی بری طرح سے جو ہے وہ جل گیا ہے مجھے جو ہے وہ اوئل لگا تھا فرائے کرتے ہوئے میں جو ہے تکہ پوٹیز بنا رہی تھی باربیکی رائس کے لیے تو اس وجہ سے جو ہے مجھے یہ دیکھیں نشان اب مجھے یہ ڈر ہے یہاں پہ نشان نہ پڑ جائے بس اور کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ساری سبزیاں جو ہے میں نے کٹ کے پہلے سے ہی رکھتی بھی ہیں پر ابھی جو ہے میں اس کو پناوں گی سب سے پہلے میں اس میں جو ہے کنورا کیوک ٹالوں گی اور میں ایک چیز قسم سے بھون گئی ہوں مجھے چکن ڈال لیتی پہلے اس میں لیکن میں بھونی رہی کہ مجھے چکن بھی ڈال لی ہے کیونکہ میں اکثر یہ کرتی ہوں کہ چکن کو پہلے ہی میری میٹ کر دیتی ہوں اور اس کو الگ سے پرائے کر دی ہوں تو یہ والا جو طریقہ ہے یہ دوسرا ہے کہ اس میں چکن بھی آپ کو اس ہی نہیں ڈالنا ہوگا تو کوئی بات نہیں ہے اس میں چکن جو ہے میں ابھی ہی ڈال لیتی ہوں اصل میں ام نوٹ فیلنگ دیل اتنا کوئی خاص تو میں یہ ساری چیزیں بہت تھوڑے پھیکی کر کے بنا رہی ہوں کیونکہ آپ کا پتہ ہے مطلب آپ صحیح فیل نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کو جو ہے وہ اتنا سپائسی کھانے کا دل نہیں کرتا آپ کا تیسٹی ہراب ہوتا جائے اور اس وجا سے میں تھوڑا سفیکہ بنا رہی ہوں تو اس وجا آب کروں گے میں پھیک چکم جو میں نے کٹے ٹرپس میں کٹے ٹرپس میں کٹے ٹرپس میں کٹے ٹرپس میں مطلب آپ پھیکے ٹرپس میں پھیکٹے ٹرپس میں میں نے یہ ہواں گیا مجھے تھوڑی سی ٹھیکی لگ رہی ہے ٹیسٹ کرنے کے بعد اس میں میں مزید ہوئی کو بلک پیپر ایڈ کر دیتی ہوں تو یہ اب پانیز ہی چھوڑی تھی اب یہ اس کا پانیز سکھ میں سکر ہو گئے ہیں آپ کو آوازیں آ رہی ہیں اس کو ہم اچھی طرح سے گیس کر دیتی ہوں اس کو میں آفتر گیس کر دیتی ہوں اس یہ ہماری سپیگل سپیگٹی جو ہے وہ ریٹی ہے اس کو کور ہونے کی ضرورت ہے ہماری سی ٹھنی ٹھنی بہت چل بلکل اور رات کے ٹائم مجھے جو ہے وہ بوک لگی اور ہلین جو ہے وہ تیار تھا میں نے پھر اپنے لیے فرائیڈ آنین بنائے کیونکہ مجھے فرائیڈ آنین بہت پسند ہے وہ ایک مارکٹ سے بھی ملتے ہیں بنے بنائے وہ بلکل بھی اچھا ٹیسٹ نہیں کرتے مطلب اگر آپ سالن وغیرہ میں ڈالیں تو اٹھ سوکے لیکن آپ اوپر ٹاپنگ کر کے نہیں کھا سکتے کیونکہ اس میں پریزرویشن ہوتی ہے تو اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ تھوڑا سا آف ہو جاتا ہے تو اگر آپ فریش بنائیں تو وہ کافی مزیدار لگتا ہے تو بس یہاں پہ میں اپنا حلیم جو ہے وہ گرم کر کے نکال رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس پہ فرائیڈ آنین کی ٹاپنگ کروں گی پھر جو بھی بس ٹاپنگ ہوتی ہیں مجھے پسند ہوتی ہے جسے منٹ لیوز ہو گئے اور لیمن ہو گیا چاٹ مسالہ ہو گیا تو وہ کافی اچھا لگتا ہے اس کے اوپر تو مجھے آپ لوگ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ حلیم کیسے کھاتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ حلیم بالکل پھیکا کھاتے ہیں مطلب جیسے بنا ہوا ہے ویسے ہی کھاتے ہیں یہ ٹاپنگ وغیرہ نہیں کرتے لیکن مجھے لگتا ہے وہ بہت مریضوں والا کھانا ہوتا ہے تو بندہ کو چٹ پٹا سا کھانا کھائے اور تھوئی دیر کے بعد جو ہے پھر میں نے یہ سینوچ اورڈر کیا تھا کباب گھر سے trust me یہ بہت ہی اچھا تھا میرے فرینڈ نے مجھے ریکمینڈ کیا تھا کہ آپ یہاں سے منگوائیں جو ریٹ کرنا پڑے ان کو تو میں 9 out of 10 ان کو ریٹ کروں کی کیونکہ ان کا جو کھانا ہوتا ہے مطلب جیسے ہی ڈیلیور ہوتا ہے کسی کا تھنڈا ہو جاتا ہے یہ بلکل hot and fresh ڈیلیور ہوتا ہے آپ کے پاس تو بس یہ ہوتا ہے کہ جو ہوتیلز جو ہے وہ اپنا نام بنانا چاہتے ہیں تو وہ کسٹمرز کو پہلے رکھتے ہیں ان کے ویلیوز کو اور ان کے مطلب جو وہ پیسے انویسٹ کر رہے ہیں تو ان کو سیم ویلیو دیتے ہیں تو بس یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جو میں اپنی زندگی میں observe کرتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ان چیزوں کی وجہ سے وہ کامیاب ہوتے ہیں تو بس میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو مجھے امید ہے آپ کو میرا آج کا بلوگ پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ سبسکرائب ضرور کیجئے گا انٹل دن ٹیک کیئر اور اللہ آفیز